اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف پنجابی ویلیج یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کی خدمت میں اس خوبصورت ڈیزئین کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوں تو اگر کسی دوست نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے آپ اس کو دیکھیں اس کا ویزٹ کریں میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو مکمل واج کریں اگر آپ ایسی خوبصورت فلاور چارپائی بنانا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل واج کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے پارٹ کو اسی رسی پر چھوڑا تھا اب دیکھیں ہم مثال کے طور پر یہ دوسرا پھول شروع کر رہے ہیں تو تین رسیاں دبانے کے بعد ہم نے ایک رسی اٹھائی ہے اور یہ پہلے والا پھول جو بنے ہیں اس کی بھی ایک ایک رسی آپ کے سامنے ہے آپ پوگور کریں انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت ہی آسان طریقے سے اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈیزین ہے اور پیارے پیارے پھول ہیں آپ ایک ایک رسی پر گور کریں انشاءاللہ بہت جل آپ یہ ڈیزین سیکھ جائیں گے یہ سنگل رسی والی ڈیزین ہے امید کرتا ہوں آپ یہ ڈیزین ضرور سیکھ جائیں گے ایک ایک رسی پر آپ مغور کریں اب ہم نے اس پھول کی پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور سینٹر والی پانچ رسیاں ڈبائی ہیں دوسری سیٹ پر بھی ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور یہ جو پہلے پھول بنے ہیں یہ پھول اب بند ہوں گے آپ اس پر بھی گور کریں پھول کی چند رسیاں میرے خیال میں ایسی ہیں جن کو سمجھنا لاغمی ہے پرنہ یہ پھول تو بہت آسان طریقے سے بنایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اب یہ پھول کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور دوسرے پھول بھی شروع ہیں جس کی ہم نے سات رسیاں سیڈوں سے اٹھائی ہیں اور دبی والی ایک ارسی تقریبا ہم نے دبائی ہے انشاءاللہ اس چار پھئی کا ہر بات آپ کے سامنے میں مناؤں گا آپ کی رائے کا بھی انتظار کروں گا کہ آپ ہماری اس لیزین کے بارے کیا رائے رکھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ اس پنجے کے ساتھ رسیوں کو رلایا جائے تاکہ بعد میں یہ رسیاں اوٹ نہ ہو جائیں اب دیکھیں پھول والی جگہ پر ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور ساتھ ہی تین تین رسیاں دبائی ہیں دونوں طرف سے آپ غور کریں تھوڑا کمرمین ویڈیو کچھ کمرہ دور کر کے بنا رہے تو کوشش کروں گا کہ کمرمین ویڈیو آپ کو صحیح دکھائے ماشاءاللہ کوشش کی ہے اب دیکھیں ہم نے جہاں پر تین رسیاں دبائی تھی یہ پھول شروع ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر ہم نے پانچ رسیاں دبائی ہیں اور سینٹر والی تین رسیاں اٹھائی ہیں اور ان پھولوں کی بھی تین تین رسیاں سینٹر والی ہم نے اٹھائی ہیں کہ اس کو بند کرنا ہے اور یہ اٹھانے والی رسیاں میں سے اب ہم نے چھوٹی دب بھی تیار کرنی ہے ماشاءاللہ اتنی ہی پیارے پھول ہیں اب پھولوں پر گوھر کریں سینٹر میں سے اب ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں یہ بھی ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اتنی پیاری ڈیزائن شاید کوئی بھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوستوں کو نہ سمجھائے میری کوشش ہے کہ میں دوستوں کو ہر ڈیزائن سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں اچھا اب ہم نے تین رسیاں یہاں پر ساتھ چلانی ہے اب اس بات پر بھی گوھر کریں ایک ایک رسی آپ کے سامنے چلانا تو ہمارا کام ہے لیکن آپ بھی کچھ گوھر کریں اب ہم نے سیڈو میں سے پانچ رسیاں نہیں بلکہ سات رسیاں اٹھائی ہیں اور سینٹر والی ایک رسی ہم نے دبائی ہے کیونکہ اب اس کا سیٹ اپ جو ہے کچھ کھول جو ہے کمپلیٹ ہوں گے اور کوشش جو ہے شروع ہوں گے تو آپ ہر رسی پر گوھر کریں انشاءاللہ ڈیزائن بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی پیارا پھول ہے مجھے یہ پھول بہت پسند ہے امید کرتا ہوں میرے ویوگر حضرات پر یہ پھول ضرور بنائیں گے بس آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر تین رسیاں دبائی ہیں اور یہ ایک رسی اٹھا کر پھر ہم نے تین رسیاں دبائی کر تین رسیاں اٹھانی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے دوسرے پھول کی ایک رسی اٹھائی ہے کیونکہ اب ہم نے اس پھول کو بند کرنا ہے ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ سب سے پہلے ہم نے تین سینٹر چلائے تین کے بعد ہم نے دو سینٹر چلائے تو اب پھر ہم نے تین سینٹر چلانے ہیں جیسا کہ آپ کے سمجھے تین سینٹر چلے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بازو والی سیٹ پھول بنائیں گے پہلے سینٹر بازو والا ہم نے خالی چھوڑ دیا اور آنے والے سینٹر میں ہم بازو والی سیٹ پر بھی دیزائن بنائیں گے ماشاءاللہ جو پھول آپ کے سامنے کمپلیٹ ہیں آپ ان پر غور کریں کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی پیارے پھول ہیں بہت پیاری دیزائن ہے جس نے بھی سب سے پہلے یہ دیزائن شروع کی ہے میں اسے سلام پیش کرتا ہوں اب ساتھ ساتھ اس رسیوں کو ساتھ میں لائیں تاکہ بعد میں یہ رسیوں کا گعپ نہ بچے بس جو پھول کیار تھے ان کی آخری رسی ہے دبی بھی ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی اس کی لہر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ رسیوں ہم نے دبائی ہیں دونوں سیڈوں پر اور تینوں پھونوں پر آپ پہ غور کرنا ہے یہ میری ذاتی چار پائی ہے اس پر ہم یہ پھول بنا رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ کتنی پیارے پھول ہوں گے جو خود ہم یہ دیزائن اپنے گھر کے لئے جو اس کیا ہے انشاءاللہ ان تین پھولوں کا سینٹر آنے والا ہے جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا اس پھول کے اندر آپ کو پہلے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دبی بنانی ہے پانچ رسیوں والے پانچ نہیں بلکہ سات رسیوں والے جس کا چوتھی رسی پر سینٹر ہوگا اور پھر تین رسیوں کے بعد وہ سینٹر والی دبی بھی بند کرنی ہوگی اب ہم نے سینٹر والی دبی ہے جو اس کو شروع کر دیا ہے کیونکہ اس کی رسیاں سات ہیں اور جو کونے والی دبی ہے اس کی سات نہیں بلکہ اس کی پانچ رسیاں ہیں وہ ایک فیرہ کم شروع ہوگی سینٹر والی شروع ہے چوتو کوشش کریں آپ ایک اکرسی پر بھور کریں اب یہ دبی ہماری شروع ہے آپ کے سامنے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوست کچھ خود اپنے ذہن پر بھی کام کریں ان کے رسیوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے اب سمجھیں ہم نے ایک رسی دبائی ہے کیوں دبائی ہے کہ اس کونے میں ہم نے ایک چھوٹی سی دبی تیار کرنی ہے مکمل چار پائی جب اس طرح کھون کے سجگیتیں بہت ہی پیاری ڈیزائن بنے گی انشاءاللہ یہ مکمل چار پائی آپ کے سامنے شروع سے آخر تک آئے گی آپ اس کو دیکھیں گے نس پھونوں کی میں کیا ہی تاریخ کروں آپ خود جانتے ہیں پھون کیسے بن رہے ہیں یوں سمجھیں کہ آنے والے رسی میں ان اینوں پھونوں کا سنٹر آ جائے گا آپ کے سامنے پھونوں کی ایک ایک ڈبی جو ہے آپ کے سامنے انتیار ہونے والی ہے یوں سمجھیں کہ اسی رسی میں ان پھونوں کا سنٹر آنے والا ہے اور یہ سنٹر آ گیا ہے اچھے میرے خیال میں میں بھی ایک بات مہول گیا ہوں اس سینٹر میں ہم نے سب رسیوں کو اوپن کرنا تھا لیکن اب میں گور کر رہا ہوں کہ میں وہ نہ کر سکا تو انشاءاللہ کل میں پھر اس کا یہ رسیاں نکال کر ان رسیوں کو اوپن کر کے ویڈیو اسی جگہ سے اسٹارٹ کروں گا کیونکہ آپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے مرسیوں کا جو سیٹ اپ کرنا تھا وہ نہ کر سکے ہم جیسا کہ پہلے والے پھون کے چاروں طرف آپ کو ایک سینٹر غیب نظر آ رہے تو ان پھونوں میں ہم وہ نہ لاسکے انشاءاللہ یہ سینٹر بھی ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے آپ جڑے رہیں ہمارے اسی چینل لائف آف نیامی ویلیڈ سے اشاءاللہ بہت یہ اچھی قسم کی چار پائی سٹیپ بیسٹیپ ہمارے چینل پر چلائی جاتی ہے اور تقریباً تمام قسم کے ڈیزائن ہم نے چلائے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے دوست ہمارا ساتھ میں ہمارے چینل کی سپورٹ کریں انڈرسیوں کا بھی خیال کرنا لازمی ہے جیسا کہ ہم ڈبی کو بند کرنا ہے کیسے کرنا ہے انڈرسیوں کو آپ اچھی طرح سے گن سکتے ہیں یا ہمارے ویڈس اپ پہ آپ رابطہ کریں ہم کلیرلی ایک پھون کی تصویر آپ کو دیں گے پھر آپ اسی پھون پر گھون کریں اب تھوڑی ہی دیر میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس پارڈ کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بہت کلد ہوگی تیسرے پارڈ میں اور انشاءاللہ اس کے بازو پر جو ڈیزین ہم بنا رہے ہیں اس کو بھی کل کے پارڈ میں ہم کلیرلی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ کھون بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے اب ہم نے اس سینٹر سے دوسرا سینٹر بازو کی طرف جو بنائیں گے تو اس میں بھی ہم نے ایک پھول بنانا ہے جیسا کہ سب سے پہلے آدھے آدھے پھول بنے ہیں تو اس جگہ بھی کوشش ہے کہ آدھا پھول بن جائیں انشاءاللہ وہ بھی تیار کریں گے آپ کو اس کی ویڈیو بھی ملے گی وہ ٹیچ ہوگا بازو کے ساتھ ماشاءاللہ آج کی ویڈیو ہم اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا سمجھانے کا انداز آپ کے سمجھنے کا انداز بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ اسی خوبصورت ڈیزائن کے دوسرے پارٹ میں ملیں گے زندگی رہی تو الحل میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ